دل پر سکتے ہو بھرو اور رابطہ اپنے پیر کے ساتھ قائم کرو محبت اپنے پیر کے ساتھ قائم کرو یقین اپنا پیر کے ساتھ قائم کرو جب تک یقین ہمارے دل میں نہیں ہوگا جب تک عقیدہ ہمارے دل میں نہیں ہوگا ہم تو ان انسانوں سے بھی بتر ہوں گے جو نماز نہیں بڑھتے ہم لوگوں کو یہ عاد کرنا چاہیے یہ عاد ہم لوگ مجھے تو یقین ہے جہاں پر آنے کا جب ہم سوچتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان مرشدوں کے صدقے ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتی ہے تو دوستوں کتنے دوست ہوں گے جنہوں نے سوچا ہوگا جنہوں نے یہاں آنے کا سوچا ہوگا مگر نہیں آئے ان کے دلوں کی کیفیت مرشد اور اللہ جانتا ہے رسول جانتا ہے خدا کی قسم وہ بھی خوش نصیب ہیں انہوں نے ارادہ کیا آپ اللہ کی رحمت کو دیکھیں جب ایک شخص نیکی کے لیے سوچتا ہے اس کو ثواب اسی وقت ملنا شروع ہو جاتا ہے ابھی اس وقت وہ چڑنا بھی شروع نہیں کرتا تو اس کے اعمال میں ثواب مقاعدہ فہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی بدکاری کا سوچتا ہے جب تک وہ کام انجام نہیں بہتا اس کے لیے گناہ نہیں لکھی جاتے تو میرے دوست جب ہم ادھر آنے کا سوچتے ہیں ہمارے دماغ میں خیال بھی آتا ہے تو اس وقت سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل اوپر آ جاتے ہیں اور وہ رحمت براستان شروع گرہ دیتے ہیں میرے دوست میں دوستوں میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں رہنا چاہوں گا کیونکہ جو سب سے بڑا مقام ہے جن کے لیے ہم یہاں بھی حاضر ہوئے ہیں مجھے امید ہے میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ میں یہ لفظ بھی کہوں پھر بھی دل میں تمنا ہے کہ یہ حاضری قبول ہوگی ہماری ہم اس لائق نہیں ہیں دوستو یہ نہیں سمجھنا بلکل بھی ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اپنے مرشد کے فیض کا شکرانہ ادا کر سکیں اپنے خدا کی رحمت کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں مگر دل میں تمنا ہونی چاہیے شاید اس تمنا کے صدقے ہماری بکشش ہو جائے تو میں آپ کے اور اپنے مرشد کے بیچ میں زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا اپنی دعاوں میں مارے مرشدوں سے بھی التجا ہے کہ وہ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ہم ناچیزوں کو قبول فرمائیں اپنی غلامی میں رکھیں جب تک زندگی ہے جب تک ہماری آخری سانس ہے ان کے قدموں میں رہیں ان کی غلامی میں رہیں ماشاء اللہ بہتی پاکیز جذبات اس جوانی میں اللہ تعالیٰ جوانی کو پروان چڑھائے اور ان خیالات اس عقیدت اس محبت کو بھی پروان چڑھائے خدا سنہ سائیں اور سجن سائیں کے خانوادے کو سلامت رکھے حضور سجن سائیں کا سایہ ہم سب تا قیامت قائم رہے تا دیر قائم رہے بلا تاخیر بڑے عدب و احترام کے ساتھ آجزانہ ملتجانہ حضور سیدی و مرشدی دامت برکاتہ ملالیہ بھی خدمت عالیہ میں التماس ہے کہ اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نواز دے نحمد